بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ان دیس ویڈیو وی آر گوئنگ تو ڈیفائن دی ترم ابزرویشن آج کیس ویڈیو میں ہم مشاہدہ کو ڈیفائن کریں گے تو دیر دی پروسیس آف سینگ دی فینومینہ آف نیچر ویٹی ہیومن سینسیز اینڈ سائنٹیفک انسٹرومنٹ اس کالڈ ابزرویشن انسانی ہوا سے خمسہ اور سائنسی آلات سے مظاہر قدرت کو دیکھنے کی عمل کو مشاہدہ کہتے ہیں دیر ہم اپنی پانچ حصوں کو یوز کر کے یعنی دیکھنے سننے سنگنے چکنے اور چھونے کی حص کو یوز کر کے جو ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں اس کو ہم مشاہدہ کہتے ہیں دیر مشاہدہ کی two types ہیں ایک ہم کہہ سکتے ہیں qualitative observation دوسری ہوتی ہے quantitative observation تو دیر یہ جو qualitative observation ہے پہلے ہم اس کو define کرتے ہیں the observation that are variable and non-mejorable and cannot be recorded in terms of numbers is called qualitative observation ایسے مشاہدات جو متغیر ہوں ماں پہ نہ جا سکیں اور جن کا اندراز ہنسوں کی شکل میں نہ کیا جا سکے مہیتی مشاہدات کہلاتے ہیں مثال کے طور پہ ہم اگر سیمپل الفاث میں کہیں کہ پانی کا نکتہ انجماعت اس کے نکتہ عبال سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک ایسی observation ہے جو متغیر ہو سکتی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی کا نکتہ انجماعت اس کے نکتہ عبال سے کتنے ڈگری کم ہیں یا کتنے numbers اس کے کم ہیں یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں یہ variable ہے اور اس کا اندراز ہم ہنسوں کی شکل میں بھی نہیں کر سکتے اور اسی طرح جو ہے اس کو آپ مارک بھی نہیں سکتے تو اس طرح کی جو observation ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم qualitative observation کا نام دیتے ہیں اسی طرح ایک اور یہاں پہ دیکھیں مثال لیتے ہیں ہم کہ پانی کا ایک لیٹر ایتھانول کے ایک لیٹر سے بھاری ہوتا ہے تو دیر اس example میں دیکھیں جو ہم نے کہا کہ a liter of water is heavier than a liter of ایتھانول کہ ایک لیٹر ایتھانول کہ پانی کا ایک لیٹر ایتھانول کے ایک لیٹر سے بھاری ہے کتنا بھاری ہے یہ ہمیں نہیں معلوم یعنی کہ یہ variable ہے یہ متغیر ہو سکتا ہے اس میں کوئی numbers نہیں ہیں یہ change ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی observation کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم qualitative observation کا نام دیتے ہیں next quantitative observation the observation data invariable جو متغیر نہیں ہوتی جو change نہیں ہو سکتی جو fix ہوتی ہے and variable ہوتی ہے ماپی جا سکتی ہے and can be recorded in terms of numbers اور جن کا اندراج آپ ہنسوں کی شکل میں کر سکتے ہیں ایسے مشاہدہ جو متغیر نہیں ہوتے ماپی جا سکتے ہیں اور جن کا اندراج ہنسوں کی شکل میں کیا جا سکتے ہیں مقداری مشاہدات کلاتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ ہم ایک example لیتے ہیں the freezing point of water is 0 degree centigrade and the boiling point is 100 degree centigrade اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے numbers دے دی ہے مقصود کہ پانی کا نکتہ انجماعت 0 degree centigrade ہے جبکہ اس کا نکتہ عباز 100 degree centigrade ہے اب یہاں پہ دیکھو ہم نے numbers یہاں پہ دے دی ہے 0,1,100 اس کو آپ change نہیں کر سکتے ہم نے اس کو اندراج کر لیا ہنسوں کی صورت میں ماپ بھی لیا اس کو تو اس طرح کی اگر observation ہو تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم quantitative observation کا نام دیتے ہیں دوسری example دیکھیں a liter of water جو ہے 1,000 جو ہے گرام and a liter of ethanol weighs 7,8,9 گرام یعنی کہ ایک لیٹر پانی کا جو وزن ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 1,000 گرام ہوتا ہے جبکہ ایک لیٹر ایتھانول کا وزن کتنا ہوتا ہے 7,8,9 گرام ہوتا ہے تو یہ numbers ہیں ان کو آپ change نہیں کر سکتے تو اگر numbers کی صورت میں آپ observation کریں اس کا اندراج کر سکیں اس کو ماپ سکیں اور وہ متغیر نہ ہو change نہ ہو سکیں تو ایسی مشاہدات کو ہم کیا نام دیتے ہیں ایسی مشاہدات کو ہم quantity data observation کا نام دیتے ہیں